اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات مختصر سوالات اور جوابات کو پڑھیں گے جو CSS, PMS, NTS, HTC کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں مختصر سوالات اور جوابات اس ویڈیو کا یہ پارٹ 5 ہے سائنس اور ٹیکنولوجی کے مختصر سوال اور جواب اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور کریں کچھ تیاروں کے لیے سوپر سان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سپرسان کا مطلب ہے ایسے تیارے جن کی رفتار آواز سے بھی زیادہ تیز ہو سوال نمبر دوسرا ہے آواز کی لہروں کی رفتار کتنی ہوتی ہے اس کا جواب ہے آواز کی لہروں کی رفتار بارہ سو تئیس کلومیٹر یا سات سو ساٹھ میل فی گھنڈا ہوتی ہے سوال ہے خلا میں روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے جواب ہے خلا میں روشنی کی رفتار اٹھارہ ہزار چھ سو میل فی سیکنڈ ہے سوال ہے لائٹ ائیر سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے ایک سال میں لائٹ جو فاصلہ تے کرتی ہے اسے لائٹ ائیر کہا جاتا ہے سوال وہ کون سا پہلا ملک تھا جس نے پہلا جہاز خلا میں بیجا اس کا جواب ہے روشنی سب سے پہلے خلا میں اپنا جہاز بیجا تھا جس کا نام سپوٹینک تھا اس جہاز کو چودہ اکتوبر انیس سو ستاون کو خلا میں بیجا گیا تھا سوال خلا میں بیجا جانے والا سب سے پہلا جاندار کون تھا خلا میں بیجا جانے والا سب سے پہلی مخلوق کتہ تھی جس کا نام تھا لائکہ ہائیڈرو فوبیا سے کیا مراد ہے جواب ہے ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی اور فوبیا کا مطلب ہے خوف یہ بیماری کتے کے گاٹنے سے انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اس بیماری میں مبتلا شخص پانی سے ڈرتا ہے اس لئے اس بیماری کو ہائیڈرو فوبیا کا نام دیا گیا تھا خون میں موجود کون سا جز بیماری سے لڑنے کے لئے قوت مدافیت پیدا کرتا ہے جواب ہے خون میں موجود سفید خون کے خلیے بیماریوں سے لڑنے کے لئے قوت مدافیت پیدا کرتے ہیں سوال کن پاورڈر کس نے اجاد کیا جواب چین کے لوگوں نے سن ایک ہزار میں گن پاورڈر اجاد کیا تھا یہ سارے بہت ہی اہم سوالات ہیں جو بڑے بڑے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں آسمان میں موجود ستاروں کے جھرمٹ جھرمٹ کو نبولا کہا جاتا ہے در حقیقت یہ اربوں ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے جو زمین سے بہت دور ہوتے ہیں اس لئے کم ہی نظر آتے ہیں سوال تھا نبولا کسے کہا جاتا ہے پاکستان کے ڈاکٹر عبدالسلام کو نائنٹی سیونٹی نائن میں طبیعت کا نوبل انام ملا اسی سال ہندوستان کی ایک عورت کو بھی نوبل انام ملا تھا اس کا نام کیا تھا اس کا جواب ہے معروف بھارتی سوشلسٹ مدر ٹریسا کو بھی اسی سال یعنی نائنٹی سیونٹی نائن میں نوبل انام ملا تھا سوال وائرلیس کس نے ایجاد کیا تھا اس کا جواب ہے وائرلیس سوال ہے انسانی جسم میں کتنے بونس سوال ہے یورنیوم کس ملک میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اس کا جواب ہے یورنیوم سب سے زیادہ کینیڈا میں پایا جاتا ہے انسانی جسم میں کتنے بونس پایا جاتے ہیں اس کا جواب ہے انسانی جسم میں دو سو چھے بونس پایا جاتے ہیں خون میں ہیموگلوبین کہاں پایا جاتا ہے اس کا جواب ہے ہیموگلوبین خون کے سرخ پھلیوں میں پایا جاتا ہے اوزن کیا ہے اس کی وضاعت کریں اس کا جواب ہے اوزن نامی گیز زمین کی سطح پر 35 سے 40 کلومیٹر کی بلندی پر موجود ہوتا ہے جو الٹرا ویلڈ شاؤں کو زمین میں آنے سے روکتا ہے یہ شوائیں کینسر اور مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بنتی ہیں معولیاتی آلود کی اوزن کے لئے خطرناک ہیں ماہر حیاتیات کے مطابق انسانی دل کی سائز کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ماہر حیاتیات کے مطابق انسانی دل کی سائز انسان کے اپنی مٹھی کے برابر ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے تمام وہ سوالات پڑے جو اکثر اوقات اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اور ایسی اور معلومات ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ایم آر نولیج چینٹر کو لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی